موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید مصطفیٰ جان اور آپ دیکھیں چانس آج ہماری ویڈیو سیدو بابا کے بارے میں ہے تو آج ہم آپ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو سیدو بابا کی مزار کی اور مسجد کی زیارت کرائیں گے سیدو بابا منگورا سٹی سے تقریباً پنگرمیٹ کے فاصلے پہنچ اور یہاں پہ کافی عبادی ہے اور یہ زلی سواد کا صدر مقام بھی ہے اگر کوئی ڈوئرسٹ سیدھی جو ہے وہ سیدو بابا جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہترین یہ ہے کہ دو راستے ہیں ایک تو اگر وہ وایا سیدو شریف روٹ آنا چاہتے ہیں مطلب باب بازار سے ہو کے آرہا ہے آنا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً سیدو شریف روڈ اور اگر وہ آمانکورٹ والی روڈ پہ وایا فیضاباد روڈ آنا چاہتے ہیں منگوریا کا بازار جیسی شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ ایک روڈ آپ کو نظر آئے گا جو سیدھی اوپر کی طرف جاتا ہے وہ آمانکورٹ والا روڈ رہا ہے تو پھر وہ والا راستہ آپ استعمال کریں تو اس میں آپ کو تقریباً آٹھ منٹ لگے گا سیدو شریف جانے میں اور رش بھی نہیں ہوگا بازار کے رش سے آپ بچ جائیں گے آپ کا ٹائم زائیہ نہیں ہوگا کیونکہ ٹرپک بہت زیادہ ہوگی ہے بازار بہت تنگ ہے تو آپ کا تقریباً میں تو میں نے تو آپ کو پندر منٹ کہا لیکن یہ آپ کو جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ بھی آپ کا لکھ سکتا ہے اگر آپ روڈ بک پر باز گئے بسلام علیک دا خونزا خیری دا خونزا خیری دردیزگی مشغور اگر دا خونزا خیری دا خونزا خیری دا خونزا خوزا خونزا خزان دا خونزا خونزا خود دا خونزا خونزا کردیز خین demasiado کیوری موسیقی سیدو بابا اخون عبدالغپور جسے عام طور پر سیدو بابا یا اخون اخواد کے نام سے جانا جاتا ہے ایک منتاز مسحلی بزرگ اور سابقہ یسوسی ریاست سواد کے امیر تھے سیدو بابا ایک باثر بزرگ تھے اور سواد نے ان کی رہائشگاہ ان کی شاگردوں کی طرف سے ان سے مشورہ کرنے کی یہ متعدد زیارتوں کی بزرگ ان کے بعد دوسری ملاؤں اور مصحبی ماہرین کی ایک قابل ذکر لائیں نے کامیابی حاصل زیلی سواد کا شہر سیدو شریف ان کے نام سے منصوب ہے سیدو بابا سترہ سو ترینوے اسوی میں بر سواد جبرائی بگ دیرائی مٹا سواد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم یا برنگولا سے حاصل کی بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کیلئے مدان نوشیرہ اور بشاور گئے اٹھارہ سو پینٹیس میں وہ سواد واپس آئے اور بلیگرام موجودہ سیدو شریف میں سکونت میں خیار دیا اٹھارہ سو چھتیس میں جب اس انڈیا کمپنی نے وادی سواد کو ضم کرنی کی کوشش کی تو اس وقت سیدو بابا نے لوگوں کو ان کے خلاف متحد دیا اور امبیلہ کی جہاد کی کال تھی جس سے اس خطے میں انگریزوں کی توسی کی حوصلہ شکھ لیا اٹھارہ سو پینٹیس میں جب مسلمان کارکن سید احمد بریلی کو بالاکوٹ کی لڑائی میں سینکڑوں بریلوں مجاہنی کے ساتھ سکوں نے قتل کر دیا تو ان کی بہت سے مجاہنی سیدو بابا کی حفاظت نے گنیر میں کی رہے انہوں نے اٹھارہ سو بہا سٹھ میں سیدو بابا کی قیادت نے برطانوی سلطنت کے خلاف کے ایک نئی مقابل شکل اٹھارہ سو چونٹیس میں سیدو بابا نے سک سلطنت کے خلاف جنگ میں افغان امید دوست احمد بارکن سید کے ساتھ تاہود کیا اور بہت سے غزیوں اور طالب العلموں کو پشاور کی جنگ میں شامل کیا بدلے میں افغان امید نے سیدو بابا کو یوسف زی افغان کے درمیان سواد روپڑ اور مردان میں زنینیں اتا کیا بلاخر جب سیدو بابا کی عمر تقریباً تریالیس سال تھی تو وہ سیدو شریف میں مستقل طور پر آباد ہو گئے اور رفتہ رفتہ اسی ایک ترقی بزیر شہر میں تبلید کر دیا گئے 1863 میں سیدو بابا نے انگریز اپواج کی خلاف امبیلہ پاس پر ایک جنگ نے یوسف زی اور دیگر گروپ کی دیادت کی سیدو بابا نے سواد کے متحدہ تخت کیلئے ایک اسکیم عطا کی 1869 میں اس نے پیر بابا کی اولاد سید اکبر شاہ کو یوسف زی ریاست سواد کا انگریز نامزد کیا اٹارہ سو ستاون میں اکبر شاہ کی موت کے بعد سیدو بابا نے اٹارہ سو اٹتر میں اپنی موت تک ریاست کا ساتھ دیا موسیقی 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 دا جماعت پر سیدو بابا کا سب سے بڑا جگڑا سید معروف بے کوٹا مولا کے ساتھ تھا جو انگریزوں کی حمایت یابتہ امیر شاہ شجاہ کی کھامی تھے جنہوں نے سکوں کے خلاف جنگ میں بارکزی امیر دوست محمد کی مخالفت کی سیدو بابا نے کوٹا مولا کو بدتی رسومات کا پیروکار پراتیا اور بنیر کی یوسف زی کو حائل کرنے میں کھامیاب ہو گئے کہ وہ کوٹا مولا کو اس کے گھو سے باہر دکھر دے جہاں ان کی مذبانی کی جارے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو کمنٹس ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کیجئے گا اجازت چاہتے ہیں آپ سے خاد او بریال یوسی دالنا فامان